نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا پیبلی ہندی میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کی کیسے آپ انٹریکٹیو واتس اپ ٹیمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنے کلاوڈ اپی ایپی ای کی اکاؤنٹ پر اور ایک واتس اپ میسج بھیج سکتے ہیں اپنی لیڈز کو اپنے کسٹمرز کو یا کسی بھی پرسن کو تو دیکھئے ایگزامپل کے لیے میں آپ کو واتس اپ میسج دکھاتا ہوں ایک میں نے واتس اپ میسج یہاں پہ کریٹ کر کے رکھا ہے اور بھیج آئے اپنی لیڈز کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک ایمیج ایڈ کری ہے اور اس کے بعد میں نے ایک میسج ڈرافٹ کیا ہے اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے پرموشنل آفرز کے لیے پر اس میسج میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لاسٹ میں میں نے آپے ایڈ کیا ہے کال ٹو ایکشن بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے آپ کو بٹنز دکھ رہی ہیں ان بٹنز کو ہم کہتے ہیں کال ٹو ایکشن بٹنز اب جیسے ہی ہماری لیڈ ہماری کسٹمر اس بٹن پر کلک کریں گے تو آٹومٹیکل ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ کو ریچ کر سکتے ہیں تو کیسے میں نے ٹیمپلیٹ کریے کیسے میں نے واتس اپ میسج بھیجائے اس کی پوری انفارمیشن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں تو چلیے چالو کرتے ہیں چلتے میٹا فورڈ ڈیولپرز پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میٹا فورڈ ڈیولپرز میرا جو کلاوڈ ای پی آئی کا اکاؤنٹ ہے وہ میں نے پہلے ہی سیٹ اپ کر کے رکھا ہے کیسے آپ اپنا واتس اپ کلاوڈ ای پی آئی کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو کریٹ کر کے رکھا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا بھی کلاوڈ ای پی آئی کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھئ جو میرا فیس بوک کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی میں نے لاغ ان کر کے رکھا اپنا بزنس اکاؤنٹ اب میں کلک کروں گا مائی اپلیکیشنز پہ مائی اپلیکیشنز پہ کلک کرنے کے بعد میں نے ایک نیو میسج ایپ یہاں پہ کریٹ کر کے رکھی ہے اس پہ میں یہاں پہ کروں گا کلک تو ہم بہت جائیں گے میٹا فارڈ ڈیولپرز کے اپلیکیشن ڈیش پورٹ پہ اب لیفٹ اینڈ سائٹ پہ یہاں پہ ہم کو ایک آپشن دیکھے گا واتس اپ کا آپ کو کلک کرنا ہے واتس اپ پہ اور جانا ہے ایپ آئی سیٹ اپ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو میرا واتس اپ کلاوڈ ایپ آئی کا اکاؤنٹ ہے وہ میں نے پہلے ہی یہاں پہ سیٹ اپ کر کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں کو سکرول ڈن کرنا ہے صرف نیچے اور دیکھیں اب میں کو یہاں پہ کرنی ہے ایک نئی ٹیمپلیٹ ایک نئی ٹیمپلیٹ کر کے میں میسیج بھیجنا چاہتا ہوں اپنے پرسن کو اپنے کسٹمر سکو تو دیکھیں آپ کو ایک ہائپر لنک دیکھ رہا ہوگا آپ کو دیکھا ہے سینڈ میسیجز ویدی ایپ آئی تو آپ کو کلک کرنا ہے اس ہائپر لنک پہ تو آپ پہنچ جائیں گے واتس اپ مینجر کے ڈیشپورڈ پہ جیسے آپ واتس اپ مینجر پہ آئیں گے آپ کو یہاں پہ دیکھیں گی میسیج ٹیمپلیٹ سب دیکھیں کئی ساری میسیج ٹیمپلیٹ میں نے آپ پہ کریٹ کر کے رکھی ہیں ان میں سے ایک ٹیمپلیٹ کرنے میں نیو ڈسکاؤنٹ آفر سب دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ٹیمپلیٹیں جو میں نے کریٹ کری تھی واتس اپ کلاوڈ یپ آئی کی اکاونٹ پہ اور اسی ٹیمپلیٹ پہ میں نے میسیج بھیجا تھا اپنے کسٹمرز کو اپنی لیڈز کو تو اس طریقے سے آپ کیسے ایک نئی ٹیمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں تو دیکھیں اوپر یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھے گا create template کا click کرنا آپ کو create template پہ اور ایک نئی template آپ کو یہاں پہ create کرنی ہے جیسے آپ create template کی button پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنی template کی category choose کرنی ہے کہ آپ template کس purpose کے لیے آپ کو create کر رہے ہیں marketing کے لیے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو promotional message بھیجنا ہے اپنے product کے اپنی services کو promote کرنا ہے discounts کی information دینی ہے تو آپ choose کر سکتے ہیں template create کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو order confirmation message بھیجنے ہے آپ کو transaction کی information share کرنی ہے آپ کو transactional message بھیجنے ہے تو آپ use کر سکتے ہیں utility template کا پر اگر آپ کو one time passwords بھیجنے یا login کی information آپ کو share کرنی ہے کچھ اس طریقے کا message آپ کو draft کرنا ہے تو آپ use کر سکتے ہیں authentication template کا پر میں آپ پہ marketing template کا use کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں promotional message بھیجنا چاہتا ہوں اپنے customers کو اپنی leads کو تو میرا category آپ پہ choose کریں ہے marketing اب دیکھیں marketing میں بھی دو category آتی ہے custom اور ایک product messages اگر آپ کو custom template create کرنی ہے جیسے کہ آپ کو promotional offers announcements کی information دینی ہے تو آپ choose کر سکتے ہیں custom اگر آپ کو product کی information بھیجنی ہے تو آپ choose کر سکتے ہیں product messages میں آپ پہ choose کروں گا custom کیونکہ میں promotional offers یہاں پہ بھیجنے والا ہوں آپ category choose کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس template کو ایک name دینا ہے تو مانی جب میں اس کو name دیتا ہوں new discount offers template کچھ اس طریقے کا نام میں اس کو یہاں پہ دے رہا ہوں آپ چاہیں تو کوئی اور بھی نام یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو language choose کرنی ہے تو language رہے گی ہماری template کی simple english تو دیکھیں template کی language میں نے آپ پہ choose کر لیا ہے اب میں جاؤں گا اوپر اور click کروں گا continue پہ دیکھیں category template کو name اور اس کی language ہم نے آپ پہ choose کر لیا ہے اس کے بعد آتا ہے header اگر آپ کو اپنی template میں کوئی header add کرنا ہے header میں بھی دو type ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے text اور ایک ہوتا ہے images document اب دیکھیں header اگر آپ کو choose کرنا ہے تو آپ یہاں سے header choose کر سکتے ہیں اگر آپ text header choose کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو heading آپ دینا چاہتے ہیں اپنے whatsapp message میں تو یہاں پہ type کر سکتے ہیں آپ وہ heading دے سکی میں نے آپ پہ type کرنا ہے test آپ دیکھ سکتے ہیں header یہاں پہ add ہو چکا ہے پر اگر آپ header میں ایمیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چوز کر سکتے ہیں میڈیا اور میڈیا میں آپ ایمیج ویڈیو ڈاکیمنٹ لوکیشن چاروں میں سے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں مان لیجئے مجھے ایمیج ایڈ کرنی ہے ایگزامپل کے لیے مان لیجئے کہ میں ایک سویٹ شاپ رن کرتا ہوں میرے ایک مٹھائی کی ایک دکان ہے اور اپنی اسی دکان کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی شاپ کا پرموشن کرنے کے لیے میں ایک واتس اپ میسیج بھیجنا چاہتا ہوں اپنے کسٹمر کو اپنی لیڈز کو تو اسی کے لیے یہاں پہ میں ٹیمپلیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ایگزامپل کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ چیز آپ چاہیں تو کوئی اور بھی use case یہاں پہ لے سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے میڈیا چوز کر رہا ہے ایمیج تو جو ایمیج ہے وہ آپ کو یہاں پہ چوز کرنی پڑے گی تو کلک کرنا کو چوز جی پی جی اور پی این جی فائل میں اور یہاں سے چوز کرنی ہے آپ کو اپنی ایمیج تو دیکھیں میں نے ایمیج پہلے ہی یہاں پہ ایڈ کر کے رکھئے اور یہ ایمیج میں نے آپ پہ ایڈ کر دیا دیکھیں اس ٹائپ کی ایمیج یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا اپنے واتس اپ میسیج بھی آپ چاہے تو ویڈیو یا کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی لوکیشن تینوں ہم اسے کوئی بھی چیز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے باڈی مطلب جو واتس اپ میسیج آپ میٹھنے جا رہے ہیں اپنے کسٹمر کو جو پورا واتس اپ میسیج ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈرافٹ کرنا ہے تو آپ پہ میں کیا لیکھوں گا ہیلو اس کے بعد کیونکہ کسٹمر کا نیم ہمیشہ چینج ہوگا تو یہاں پہ میں ایڈ کروں گا ویریابل اب یہ جو ویریابل ہوتے ہیں یہ ایک ڈائنیمک پیلی ہوتی ہے جو ہمیشہ چینج ہوتی جائیں گی جب بھی ہم ہماری ٹیمپلیٹ کا استعمال کریں گے کیونکہ کسٹمر کا نیم دیکھیں ابھی اگر مانی جو ایڈمن یوزر ہے اگزامپل کے لیے مانی جو کسٹمر کا نیم ایڈمن یوزر ہے اب اس کسٹمر کو جیسی واتس اپ میسیج جائے گا تو نیکس ٹائم دوسرے کسٹمر کو واتس اپ میسیج جائے گا تو نیم ہمیشہ چینج ہوگا اس لیے یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے ویریابل اور یہ جو ویریابل ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہمیشہ یہاں پہ چینج ہوتی رہیں گی اس کے بعد آتا پورا میسیج تو آپ پہ میں ڈرافٹ کر دیتا ہوں ایک پورا میسیج تو دیکھئے اس طریقے کا ایک میسیج میں نے آپ پہ ڈرافٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈسکاؤنٹ ایک پرموشنل آفر میں نے آپ پہ دیا جو کسٹمر کا نیم ہے اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو کسٹمر کا نیم ہے وہ بولڈ ہو چکا ہے اب جو ہم نے ویریابل یہاں پہ ایڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویریابل ہے میں نے ایک ہی ویریابل یہاں پہ ایڈ کیا آپ چاہیں تو این نمبر آف ویریابل سے آپ پہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو میل ایڈریس بھیجنا ہے تو آپ میل ایڈریس کے لیے بھی ویریابل ایڈ کر سکتے کیونکہ کسٹمر کا جو میل ایڈریس ہے وہ بھی ہمیشہ چینج ہوگا جو بھی ڈائنیمیک ویلی ہوگی اس کے لیے آپ ویریابل یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی ویریابل آپ ایڈ کریں گے اس کی سیمپل ویلیو آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرنی پڑے گی تو مالی جہاں سیمپل ویلیو میں یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹیسٹ یوزر مالی جہاں یہ ہے میرے کسٹمر کا میری لیڈ کا نہیں اس کے بعد آتا ہے فٹر فٹر مطلب آپ اپنے ٹیمپلیٹ میں جو بھی آپ ویٹس اپ پیسج بھیج رہے ہیں اس کے ایڈ میں آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں فٹر آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں مالی جہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں ایک فٹر پلیس ویزیٹ کر کے تو دیکھیں اس ٹائپ کا ایک فٹر ایڈ ہو جائے گا آپ کے ویٹس اپ میسیج میں اگر آپ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں پر یہ جو فٹر یا آپشنل ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اب آتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ فیل جس کو ہم کہتے ہیں بٹنز کیسے آپ بٹنز ایڈ کر سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی اپنی ٹیمپلیٹ میں اب میں اس کی انفارمیشن آپ کو یہاں پہ دینے والا ہوں تو دیکھیں بٹنز ایڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیٹ ویبسائٹ کی بٹن اب دیکھیں جیسے میں آپ پہ ویڈیٹ ویبسائٹ کی ٹائپ آف ایکشن چوز کیا ہے اس بٹن کو سب سے پہلے آپ کو ایک نیم دینا ہے تو مالی جب میں اس کو نیم دیتا ہوں ویڈیٹ اس اس ٹائپ کا میں نے بٹن ٹیکسٹ یہاں پہ دی دیا ہے اب یہ جو یوارل ٹائپ ہے اس کو بھی آپ سٹیٹک اور ڈائنمک رکھ سکتے ہیں میں اس کو رکھوں گا سٹیٹک اور دیکھیں یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اپنا ایک یوارل کچھ بھی یوارل آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ یوارل میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا یہ یوارل میں نے ایڈ کر دیا اپنی ٹیمپلیٹ پہ تو دیکھیں کچھ اس ٹائپ کی ٹیمپلیٹ اب ہم کو یہاں پہ دیکھنے لگ گئی ہے کہ ویزٹ آس اب چاہیں تو ایک اور ایکشن بٹن یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں پر کلک کریں گے تو آٹومتیکل ہوں ہم سے کنیکٹ ہو پائیں گے ویب سیٹ کی بٹن میں نے ایڈ کر دیا اب میں ہاں پہ call to phone number کی بٹن ایڈ کر رہا ہوں اور button text میں دیتا ہوں call us آپ چاہیں تو کوئی اور بھی نام اس کو دے سکتے ہیں اپنے requirement کے حساب سے country میں چوز کرتا ہوں انڈیا اور ایک dummy contact نمبر یہاں پہ میں provide کر دیتا ہوں اس type سے آپ call to action بٹن ایڈ کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی coupon code بھیجنے ہو تو coupon code کے لیے بھی آپ یہاں پہ ایک button add کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے اپنے copy offer code آپ دیکھئے جو offer code ہے اس کا button text رہے گا copy offer code اور جو offer code آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں offer code بھی یہاں پہ میں provide کر دیتا ہوں اپنے customer کو یہ offer code copy کر کے آپ جیسی اس کو لگائیں گے اپنے checkout page پہ coupon apply کریں گے تو آپ کو ایک discount مل جائے گا تو یہ جو offer code ہے جو discount code ہے یہ میں بھیجنا چاہتا ہوں اپنے customer کو whatsapp نمبر پہ تو اس کے لیے بھی میں نے آپ ایک button add کر دیا تو دیکھیں اب جو میرا message بنے گا وہ کچھ اس حساب سے بنے گا یہ ہے میرا پورا message image کے ساتھ اور آخری میں یہ ہے ہماری call to action button visit us call us اور copy offer code تو دیکھیں اس type سے آپ message draft کر سکتے ہیں اپنے requirement کے حساب سے button set کرنا چاہتے ہیں footer add کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی message add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس type سے کر سکتے ہیں اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ ساری چیزیں add کرنے کے بعد آپ کو click کرنا ہے submit پہ اس کے بعد جو required field ہے اس کو آپ کو کرنا ہے click confirm پہ اور دیکھیں جو ہماری template ہے وہ یہاں پہ create ہو چکی جس کا نام ہے new discount offers template اور اس کا جو status ہے وہ ابھی review پہ ہے کچھ time لگتا ہے اس کو review ہونے میں اور جیسے کچھ time بعد آپ اس کو refresh کریں گے تو آپ کی template approve ہو جائے گی پھر آپ اس template کا استعمال کر سکتے ہیں اور whatsapp message بھیج سکتے ہیں اپنے customers کو یا کسی بھی person کو تو دیکھئے اب اس template کا استعمال آپ public connect پہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک automation workflow set up کر کے رکھا ہے اپنے public connect کے account پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے نام دیا ہے create interactive whatsapp template چار سٹیپ کا میرا workflow بنائے اپنے public connect کے account پہ سب سے پہلے میں نے trigger میں لیا ہے schedule schedule کی مدد سے کیا ہوگا جو میرا workflow ہے وہ schedule ہوگا ایک particular time پہ اور پھر google sheet پہ میں نے اپنے customer کی ساری details add کر کے رکھیں جو بھی میری leads ہم کی ساری information میں نے add کر کے رکھی اپنی google sheet پہ پھر action event میں میں نے لیا ہے google sheet get rose جو بھی details میں نے add کریں اپنے customer کی وہ سب سے پہلے public connect اپنے پاس capture کرے گا iterator کی مدد سے جو array format ہے وہ simple response میں convert ہوگا اور پھر loop میں ہمارے customer کو iterator ایک whatsapp message بھیجی گیا اور سب سے آخری میں whatsapp message بھیجنے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے whatsapp cloud api آپ دیکھ سکتے ہیں میرے account اپنے connect کر کے رکھا ہے میں click کروں گا refresh fields پہ اب دیکھیں ابھی جو میں نے نئی template create کری اپنے whatsapp cloud api کے account پہ یہ template آپ کو دکھنے لگ جائے گی public connect کے automation workflow میں تو template آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ template یہاں پہ آ چکی ہے جیسے میں نے refresh account پہ click کیا ہے میں نے cloud api کا account connect کر کے رکھا ہے public connect سے اب اس template کو میں نے جس person کو whatsapp pieces بیجنا چاہتے ہیں اس کو mobile number آپ کو یہاں پہ add کرنا ہے تو use کریں گا mapping کا mapping کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو response ہم کو ہماری previous step میں مل چکا ہے ہمارے automation workflow کی اسی response کا use میں آپ پہ کر لیں گے اب دیکھیں google sheet سے جو بھی data آیا تھا ہمارے پاس iterator کی مدد سے ہم نے اس کو convert کہتا simple response میں تو iterator کا response میں میں open کروں گا تو دیکھیں یہ تھا ہماری lead url آپ کو add کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہے میری image کا url اس کو میں نے آپ پہ add کر دیا پھر آتا ہے variable 1 مطلب جو template آپ نے create کری تھی اس میں جو آپ نے variable 1 add کیا تھا اس کی value آپ کو یہاں پہ fill کرنی ہے تو جو ہمارے customer کا name تھا اس کا name میں نے آپ پہ map کر دیا ہے اس کے بعد آتا ہے جو discount offer آپ دینا چاہتے ہیں جو coupon code آپ دینا چاہتے ہیں اس کی value آپ کو یہاں پہ fill کرنی ہے تو دیکھیں coupon code کی value بھی میں نے آپ پہ fill کر دیا جیسی میں save and send test request کی button پہ click کروں گا تو automatically وہی same message جو میں نے draft کیا تو اپنی template پہ ہمارے customer کو یہاں پہ چلا چاہے گا تو click کرتے ہیں save and send test request کی button پہ اور دیکھیں ہم کو اپی ای پی آئی response receive ہو چکا ہے مطلب ایک message جا چکا ہے ہمارے same customer کو چلتے ہیں ہم ان کے whatsapp account پہ اور دیکھیں یہاں پہ ایک message ہو چکا ہے receive وہی image کے ساتھ جو میں نے add کری تھی url میں اس template پہ اور یہ ہے وہ پورا message hello demo user آپ دیکھ سکتے ہیں variable کے value بھی یہاں پہ change ہو چکی ہے اور پورا کا پورا message ہم کو یہاں پہ receive ہو چکا ہے وہ بھی call to action کی button کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک interactive whatsapp template میں نے create کری تھی cloud ملکل صحیح سے کام کر رہا ہے کیسے میں نے whatsapp cloud api پہ template create کری وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے تو میں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ subscribe کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو پیبلی ہندی کو so thank you for watching this ویڈیو صرف یہاں ہی نہیں دوستو آپ اور بھی applications کو connect کر سکتے ہیں پیبلی کریٹ کی مدد سے اور اپنا من پسند integration بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی 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 ڈاؤوٹ سے تو آپ جا سکتے ہیں forum.pabli.com پر آپ ہم کو mail کر سکتے ہیں support at the rate public.com پر اگر آپ کو کوئی pricing related issue ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس لنک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو like کرنا share کرنا اور subscribe